اسلام علیکم محاظرین آپ دیکھ رہے ہیں مشال ٹائمز اور میں ہوں میر مدسر شروعات آج کی سب سے بڑی خبر سے کریں گے بانحال سے قریب چار کلومیٹر کی دوری پہ آج دفیر کے بعد روم پڑی کے مقام پر ایک دلدو سڑک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں دو لوگوں کی موت واقع ہوئی جبکہ اس حادثے میں ایک شخص شدید طور پر زخمی ہوا جسے بانحال اسپال سے مزید علاج کے لیے میڈیکل کالیج انانتناک منتقل کیا گیا ہے تفسرات کی مطابق یہ حادثہ دفیر کے بعد روم پڑی کے مقام پر پیش آیا جب ایک آلٹو کار ڈرائیور کے کابو سے باہر ہوئی اور قریب ڈائی سو فٹ گیری خائی میں جا گری جس کے نتیجے میں یہ سارا ماملہ ہوا لیکن حادثے کے فوراں بعد ہی جمکشمیر پولیس بانحال کو جب یہ خبر لگی انجیو والینٹیورس بانحال وہاں کے مقامی لوگ جھٹ گئے اور بچاوکاروائی شروع کی لیکن جب تک کہ دو لوگوں کا استعال پہنچاتے ان کی موت واقع ہو گئی تھی جبکہ اس حادثے میں ایک شخص شدید طور پر زخمی ہوا انہوں لوگوں کا تعلق بانحال کے شگن علاقے سے بتا گیا ہے اس حادثے کی وجہ سے نہ صرف سیاسی بلکہ سماجی کارکنان نے بھی دکھ کا اظہار کیا ہے اور جو لواکین ہے ان کے ساتھ اظہار حمدردی بھی کی ایک گھنٹہ قبل جو نیشنل ہائیو پر وطنباس کی مقام پر جو ایک مورتی کار کا جو ایکسیڈنٹ ہوا اس میں دو آدمی کی جو ڈیتھ ہوئی ہے جس میں ایک محمد عظمت ملک دوسرا دوسرا محمد عبدالصانہ گل محمد ملک یہ دونوں سربگنی کے رہنے والے ہیں تیسرا جو شبیر احمد جو زخمی ہے جس کو ابھی یہاں سے ہم ریفرشری نگر کرنے جا رہے ہیں جن دو لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی محمد عظمت اور دوسرے محمد عظمت اور محمد عبدال کی ان کی ڈیتھ جو ہے وہ اس کے دیتھ کے موقع پر یہ کافی دکھ کی بات ہے بہرحال یہ اللہ کا فیصلہ ہے وقت مقرر ہے اور ایکسیڈنٹ کے ذریعے ان دونوں نوجوانوں کی موت ہو گئی تو میں اس ملکے پر اپنی طرف سے اپنی جماعتی طرف سے اپنے لوگوں کی طرف سے اس دلدوز حادثے میں ان خاندان کے ساتھ اس دکھ میں برابر شریک ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور بڑے دنیوں میں ان کی جو موت واقع ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفیدوس نصیب کرے اور جو ان کے لواکی نے ان سے ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے اور ساتھ ساتھ میں جو ابھی شبیر احمد جو زخمی ہے اس کے لئے بھی ہم دعا کرتے ہیں اور اس کو فیل فور ہم بہترین علاج کے لئے احمد ناغ میڈیکل کالیج ریفر کروا رہے ہیں اور وہاں اس کی جو سپیشلائز ٹریٹمنٹ ہوگی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے آپ لوگ ان سے بھی درخواہ سے دعا کی اس کی جلت سہتیابی کے لئے تو اس موقع پر دکھ کی گئی میں مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آج جبکہ دو دن بعد عید ہے اور دو دن بعد عید سے پہلی ان کا جو پائی مقرر تھا آج دونوں موجوانوں کی جو ہے سڑک خادسے میں موت ہوئی اس واقعے پر میں سکت بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس بڑے دن پہ آنے والے دن پہ عید آنے والی ہے یہ علمناک حادثہ سن کے بڑا علاقے پور ایک بنحال گول کانچونسی میں سب پہ ماتم چھا گیا ہے خاص کر جوان اور ہم ڈی پی اے پی کی طرف سے اس تک کی گڑی میں ان کے ساتھ ہیں اور ہم کسی ایڈنسیریشن سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کو کمپیزلیشن دی یہ ایک بج کر تیس منٹ ہمیں فون کال آئی ایک لوکل والنگر انجیو بنحال کا تھا کہ وہاں رہمپڑی کے مقام پر یہ ایک مارویتی سربلنی چکہ کے رہنے والے ہیں سب ریجن رامسو کے اندر آ جاتا ہے تو اس میں تین بند سوار تھا جس میں دو کی بدقسمتی سے موت واقع ہو ان کا نام محمد عظمت ہے اور محمد عبزل ہے تو دونوں کو جو ڈیڑ باڑیا ہے وہ یہاں بنی حال ہسپٹل میں ہے اور اس میں ایک انجیوڑ ہوا تو انجیوڑ کو جی ایم سی انتنا کے لیے شفٹ کریں اس میں سارا یہ رسکیو آپریشن بلکل جوائنٹ میرا ہم بہت شکر گزارے ہیں اس کے ساتھ انجیوڑ بنی حال والینٹر اور ایس ایچوڑ بنی حال کے ساتھ ایس ڈی پیو بنی حال بھی جائے واردات پر پہنچے اور بی ایم او بنی حال کے ساتھ پیرامیڈکل سٹاف اور ڈاکٹر کی پوری ٹیم یہاں کیجویل ٹیم ہے یہ ایکسیڈنٹ رہا ہے جس میں سربگنی علاقے سے دو قیمتی جانے جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا کرے اور جو زخمی ایک شخص ہے ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفای کامل عطا کرے جلدی سے طیاب کرے ایک لمحہ فکریہ ہے کیونکہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسے دلدوز حد سے پیش آتے ہیں جس میں کئی ایسی جانے جو ہے قیمتی جانے ضائع ہو جاتی ہیں حکومت اس وقت کی موجودہ حکومت کو اس روڈ کا سیفٹی آرڈٹ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں یہ حادثات میں دن با دن جہاں کم ہی آنی چاہیے وہیں دن با دن اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور درجنوں جانے جو ہے وہ تلق ہو رہی ہے حکومت کو ایک آلہ ساتھی کمیشن ایک بٹھانا چاہیے جو یہ انگوائری کرے تھا اقیقات کرے کہ کیوں اتنے زیادہ کیوں ایکسیجنس کے اوپر کوئی قسم کسی قسم کی کم ہی نہیں آ رہی ہے اور کیوں یہ ایکسیجنس جو نہیں رک رہے یہ دن با دن یہ سلسلہ بڑھتا ہی یہ تمام تفصیلات ہم نے آپ تک پہنچائی آج ہم ایک بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ والدین کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کابو میں رکھے کیونکہ انہی دنوں میں بڑے حادثات رونما ہوتے ہیں لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں لیکن خوشیاں ہی ماتن میں تبدیل ہوتی ہیں ایسے میں ماباب کی ذمہ داری بنتی ہے سیاسی و سماجی کارکنان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نوجوانوں کو جب بھی وہ تیز رکھتاری سے گاڑی چلائے انہیں روکیں یا ان کے جو والدین ہیں وہاں تک وہ میسیج پہنچائے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بائک ہو سکوٹی ہو یا پھر چھوٹی گاڑی ہو وہ تیز رکھتاری سے چلا رہے تھے ایسا نہ ہو کہ جب تک آپ کے گھر یہ خبر پہنچ جائے تب تک دیر ہو گئی ہو اسے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے اوپر کابو پائیے اسے سمجھائیے کیونکہ خوشوں کا یہ تہوار جو ہے ماتن میں نہ تبدیل ہو یہی سب کی خواہش رہتی ہے کیونکہ اید کا نام ہی ہے خوشوں کا تہوار نئے پروگرام کے ساتھ میں میر مدسر آپ سے دوبارہ روبر ہوں گا لیکن اس سے پہلے مشال ٹائمز کی پوری ٹیم کے اور سے تمام اہل اسلام کو دل کی امیق گہرائیوں سے عید الازحا کی مبارک بادی مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بعد